بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد خداون تبارک وطالہ ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنے رسالت کی کوئی بھی عجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مغدد یعنی ایسی محبت کہ جس کا اظہار ہو اور اقلی اور بشری تقاضہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان طبیعتاً یہ چاہتا ہے کہ اس کا اظہار ہو اور ایک اور بشری تقاضہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے وہ جس سے محبت کرے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے لہذا کسی بھی نبی نے کبھی بھی کچھ نہیں مانگا تو مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا اور وہ کس صورت میں مانگا تو پہلی بات یہ واضح ہو کہ بے حکم خداون تبارک وطالہ مانگا اور کس صورت میں مانگا اس صورت میں کہ مجھے درہم یا دینار یا مال نہیں چاہیے بلکہ میرے قربہ سے مغدد اب یہ قربہ کون ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام ادیان اور مذاہب میں نظریات بدلتے ہیں اور بدلنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کام کیا جاتا ہے کہ مثال دی جاتی ہے کہ جب درخت تناور ہو جائے تو کھارانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن جب چھوٹا ہو تو کیا کرتے ہیں وہ نکالنا آسان ہے لہٰذا جن کے پاس بھی فرانٹ یا بیک میں گھاس پوس ہے آپ جانتے ہیں کہ بیٹ کا مسئلہ کیا ہے نکالتے رہیں چھوٹی ہو تو آسان ہے اور اگر چھوڑ دیں سال دو سال کے لیے تو کیا ہے مسئلہ پھر مشکل ہے پھر کیا پرابلم ہوتا ہے ہاتھ بھی زخمی ہو سکتا ہے کمر میں بھی جھٹکا آ سکتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ نہ نکلے اور اگر نکال لیا اس کو تو ممکن ہے کچھ ٹائل باہر آ جائیں یا بہت سارے اور درخت خراب ہو جائیں بجا کیا ہے کلیٹ کر دی اسی کے مثال ہم دیتے ہیں کہ کوئی بھی نقطہ جب ڈیوائیڈ کیا جائے کوئی بھی اینگل بنے گا جب کوئی اینگل بنتا ہے کسی بھی ڈاٹ کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو پہلے مرحلے میں جو بھی آپ سمپل ایک ڈاٹ ہے وہاں سے دو لائن نکالیں گے جو بالکل پہلا مرحلہ ہوگا وہاں ممکن ہے کہ وہ ڈیویجن نظر بھی نہ آئے ابھی ہم اینگل کی بات نہیں کر رہے کہ مثلا کوئی نائنٹی کا ہو یا بالکل ون سکسٹی کا ہو پرس کریں کہ تھوڑا سا فرق ہے تو یہ نظر نہیں آئے لیکن جب آپ لائنوں کو لمبا کریں گے تو جتنی جتنی لائنیں لمبی ہوتی چلی جائیں گی جب وہ لاکھوں کروڑوں میل تک جائیں گی تو ایک ڈگری کا بھی جو انگل بن رہا ہوگا وہ یہاں نظر نہیں آئے گا لیکن لمبی لمبی لائنیں ہونے کے بعد ممکن ہے کہ یہ لائنیں کروڑوں میل کی جب ہو جائیں گی تو فاصلہ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہو جائیں گی اور پتا چلے گا کہ یہ چھوٹا سا پرابلم شروع ہوا تھا جو اتنا بڑا ہو گیا عالم اسلام میں انحراف سے بچانے کے لیے اشرف الانبیاء نے دو چیزیں دیتی کل بھی گفتگو ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے برادر محترم جو اہل سنت خود عالم ہے متشریف لائے البتہ اس معاملے میں ہم بہت زیادہ کھلے ہیں کہ تمام ریلیجن کا احترام لوجیکل ڈسکشن اگر ہم جواب نہیں دے سکتے یا گفتگو کے موڑ میں نہیں ہیں تو ملیں جھولیں پھر ڈسکشن نہ کریں تو یہ ڈیلنگز تمام ادیان کے ساتھ ہیں یہاں پہ کہا جائے گا لکم دین لکم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین لیکن فرض کریں کہ کوئی آپ سے کہتا ہے کہ کرسچن ہو جاؤ یا جورائزم کو اختیار لو یا ہندو ہو جاؤ یا بودھس ہو جاؤ یا کنفیشس ہو جاؤ یا جین ہو جاؤ تو پھر یہ ہمارا رائٹ ہے کہ پھر ہم سوال کر سکتے ہیں کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہم سے کیوں ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہے کوئی ہم پاگل تو ہیں نہیں کہ ایسی ہو جائیں اور اگر ہم اس سے کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر وہ بھی اٹیک کر سکتا ہے اور کرٹیسائز کر سکتا ہے اور اتفاق سے ادیان والے ایک دوسرے کو دعوت دینا چاہتے ہیں لیکن پھر لوجیکل آگومنٹ سننا نہیں چاہتے کتنی عجیب بات ہے بھئی آپ سے اگر کوئی کہے گا کہ بودھس ہو جاؤ تو آپ کو حق ہے کہ بودھا کے بارے میں کچھ معلومات کریں کرٹیسائز کریں کہ بھائی میں کیوں بودھا ہو جاؤ بودھسٹ ہو جاؤ میں میں سے کیوں نہ ہو جاؤں کیوں بودھا ہو جاؤں بودھسٹ ہو جاؤں اور آپ اگر اس سے کہیں کہ مسلمان ہو جاؤں تو وہ کہے بھائی میں کیوں مسلمان ہو جاؤں ہے اس کا رائٹ کے نہیں ہیں لیکن رائٹ کب آیا جب آپ نے اس کو طرح سے دعوت دی یا یہ کہ مثال کے طور پر ایریٹیٹ کیا تو کہا جائے گا بھائی جب تم نے دعوت دیا تو اس کا جواب دو اب وہ اس کو قرآن پر بھی اعتراض کر سکتا ہے ہے دم تو جواب دو اور وہ اسلام کے کسی بھی حکم پر اعتراض کر سکتا ہے لیکن دیکھنے میں آتا ہے جب جواب نہ بن پڑے تو کیا کہو پھر ایک سلسلہ چلتا ہے جس کو کہا جاتا ہے لوجیکلی ابھی مغالدہ ہے مغالدہ کیا ہے اب جواب نہیں دیا جا رہا یہ ایجنٹ ہے یہ تو کافر ہے یہ تو فاسق ہے یہ تو بے پردہ عورت ہے اس کی بات نہ سونا بابا بے پردہ عورت ہے وہ کہہ رہی ہے دو جماع دو چار ہوتے ہیں تو کیونکہ بے پردہ ہے وہ چار غلط جواب دے رہی ہے پس پردے دار ہو تو کیا چھے ہوتے ہیں یہ کونسی مولوجی کوئی ہے نہیں آپ یہ جانتے نہیں تو بہت بد کردار عورت ہے بد کردار آدمی بابا بد کردار عورت ہے بد کردار آدمی ہے یہاں پہ سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے ٹو پلس ٹو کتنے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تم دیندار کہہ رہے ہو چاہے کسی بھی ریلیجن کے ہو ہندو ہو یا مسلمان ہو تم کہہ رہے ہو فائف تمہاری کیوں بات مان لے تو جب لوجیکلی جواب نہیں ہوتا تو کیا طریقہ ہے ساری دنیا میں یا تکفیر ہے تکفیر طریقہ کس کا ہے یعنی کافر قرار دینا ہے یہ دینداروں کا ہو جاتا ہے کسی بھی دین کے جیسے اگر آپ چلے جائیں کرسچینیڈی میں کہ جب پوپس کا بہت کی پاور تھی تو ہمیشہ ماں پر یہ تھا کہ جو ان کی اگینس گیا تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے تھے یہ جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پہلے اتنے سوفٹ نہیں تھے مثال کے طور پر گیلیلو نے کہا کہ جی دنیا مرکز نہیں ہے اس سولر سسٹم کا سورج مرکز ہے اور دنیا گول ہے انہوں نے کہا یہ تم نے کیسے کہا دنیا مرکز ہے اور دنیا فلیٹ ہے اگر تم گول کو ہوگے اور سورج کو مرکز کو ہوگے تو میں جلنے کے لئے تیار ہو جاؤ کیوں کہ ان کا ایک نظریہ تھا کہ ایسے افراد کو جلا دیا جائے اور وہ اس کے لئے فائدے مند ہے جس کو بائبل میں کہا جاتا ہے burn to death یعنی وہ کہتے تھے یہ بھی تم پہ ہمیں احسان کر رہے ہیں تمہارے اندر شیطان گیا ہے اور ان تمہیں جلا دیں گے تو گیلیلو تو بیچارہ بھاگیا اس نے کہا نہیں آپ ہی صحیح کہہ رہے ہیں جرانو برونو کو جلا دیا انہوں نے تو یہ ایک شدت تھی کہ جواب نہیں ان کے پاس تو یہاں پر جو اسلام کی پولیسی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب دعوت دو کس کے ذریعے سے حکمت کے ذریعے سے اور کس کے ذریعے سے نرم اور اچھے طریقے سے اس کو نصیت کرو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِ اَحْسَنُ اور اگر بحث کرنی ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ہو وَاللَّهْ كَيَا لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَدِينَ تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ جب بھی بات ہو تو کہا جائے بھا اس کا جواب ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ بھا اس کا جواب ہوگا میں اگر جواب دے سکا تو دے دوں گا نہیں دے سکا تو نہیں دوں گا آج نہیں تو کل دے دوں گا کل نہیں تو ایک ہفتے بعد دے دوں گا پھر بعد میں سے کنٹینیو کر لیں گے تو کوئی اگر وقت پہ جواب نہ دے پائے تو وہ بھی اس کے معنی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے مثال کے طور پر آپ کسی سے کہہ دیں کہ اس ڈیجٹ کو ملٹیپلائے کرو اس سے اس کو ڈیوائیڈ کرو اس سے اس کو ڈیوائیڈ کرو اس سے وہ کیا گا ممکن ہے کہ میں جواب نہیں دے سکتا لیکن اس کے معنی تو نہیں یہ جواب نہیں ہے جواب ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو علمی محول میں ڈسکس کی جاتی ہیں اور عمومن ہم اس کو بہت زیادہ ڈسکرچ کرتے ہیں جیسے بعض دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ یہ تو بے دین آدمی نہیں ہے تم کہتے ہیں اس کے پیشے آپ کو نماز پڑھنے کو تھوڑی کہہ رہے ہیں جو آپ بے دین آدمی کی بات کر رہے ہیں اس بے دین آدمی کی جواب دو جواب ہے تو جواب دو نہیں ہے یہ جی شرابی آدمی ہے ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں اس کے پیشے نماز پڑھو اگر ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ اس کے پیشے نماز پڑھو تو پھر آپ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کیلئے عدالت شرط ہے اور یہ شرابی ہیں کیا دو جمع دو چار ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان شرابی نہ ہو اگر شرابی کہہ گا دو جمع دو ہوتے ہیں ہم اس کو مانیں گے مولوی کہہ گا دو جمع پانچ ہوتے ہیں دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں اس کو نہیں مانیں گے سیدھی سیدھی بات تو یہ جو ٹکر ہے ٹکراؤ ہے یہ عدیان میں رہتا ہے اور ہمیشہ میں زیانی توجہ دلاتا ہوں کہ جب بھی گفتگو ہوتی ہے کہ ایک ہماری دوستی ہو ایز انسان ایک پھر آ جاتا ہے مثال کے طور پر ڈائیلوگ کا ماہ اب مثال کے طور پر ہماری گفتگو ہوتی تھی کرسچن سے ہوتی تھی یویش کمیونٹی والے ہو گئے ہندو ہو گئے وہ ہو گئے یا مثال کے طور پر پاکستان میں بھی ہم گئے پنجا صاحب مخصوصا سکھوں سے ملنے کے لیے کیونکہ عام طور پر اتنا ممکن نہیں تھا پاکستان میں کسی سکھوں کو دیکھیں اور ملیں اور پہچان لیں یہاں تو بہت آسانی ہے یہاں بھی ہم گئے تو یہی ہوتا ہے ایک دفعہ آپ جان لیں ایک دفعہ سوال کر لیں سوال کرنا میں خود ہماری رویش ہوتی تھی کہ بھائی ہم ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو سوال کریں کوئی کرٹیسائز نہیں ہے اور اگر آپ کو اس میں لگ رہا ہو کہ انکمفرٹیبل آپ فیل کر رہے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ بس یہ آپ کی لیمیٹڈ یہ لیمیٹڈ ہے اس سے آگے نہ جائیں اور یہ رکھنا پڑتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں شاید ہی کوئی ہم پر کوئی اٹیک کرتا ہو کسی بھی ریلیجن میں دیکھ لیں کرتا ہے اتنا اٹیک لیکن کرے تو جواب دینا ہوگا اب اگر مثال کے طور پر کوئی یا کوئی بودھس جو ہے وہ فاریس میں بیٹھ کے اعتراض کر رہا ہے اور اس کا اتنا نقصان نہیں ہے تو کہا جائے کہ دے دیں گے کبھی جواب لیکن اگر کہیں اعتراض ہو رہا ہو گلی کونچوں میں اور اس کی بنیاد پر قتل کیا جا رہا ہو تو یہاں جواب نہ دینا کوئی اقل مندی اور حلم کی علامت نہیں ہے بلکہ وہ ایک ناکامی محسوس کی جائے یہ چیز ذہن پر رکھتا ہے اب مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو اعتراضات ہوتے ہیں مذہب حقہ اہلِ بیت پر وہ کس کی جانب سے ہوتے ہیں تمام ادیان و مذہب کا اگر آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کس کی جانب سے ہوتے ہیں ویسائی کرتے ہیں زیادہ یہودی کرتے ہیں بھجس کرتے ہیں کنفیشنس کرتے ہیں جین کرتے ہیں پارسی کرتے ہیں کون کرتے ہیں مسلمانوں میں سے فرقے کرتے ہیں سب سے زیادہ اعتراض کس کے اوپر ہوتا ہے یعنی ہم پر جو ہوتا ہے ہم تو شیئے ہیں سب سے زیادہ کس پر اعتراض ہوتا ہے امامت کے محسوس ایسا کہ نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو لگتا ہے یہ امامت کے ذریعے سے الگ ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا تشیعوں میں چاہے ایران ہو ایراک ہو شام ہو لبنان ہو بہرین ہو آزربائیجان ہو بہرین ہو یا حجاز کے قطیف ہو احسا ہو یا مدینہ ہو سب سے زیادہ جو موضوع ڈسکس کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے امامت کا اور یہ نہ فقط اس وجہ سے ہے کہ اعتراض ہوتا ہے بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جن آئمہ کو ہم مانتے ہیں ان کے اتنے فضائل بیان ہوں کہ ہمیں بھی کلیر ہو جائے کہ ہم نے ان کو بلا وجہ نہیں مانا ہے یہ ہیں اس قابل کہ ان کو مانا جائے اور جن کو نہیں مانتے ان کو بھی بلا وجہ نہیں چھوڑا ہے وہ ہیں اس قابل کہ ان کو چھوڑا جائے اب خصوصا جب بار بار کہا جائے گا کہ آپ اسے کیوں نہیں مانتے اور انہیں کیوں مانتے ہیں تو لا محالہ قوم کو علمی عدبار سے مضبوط کرنا ضروری ہوگا اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں تمام دنیا تشیعوں میں اور جب تمام کہا جائے تو ذہن میں رکھیں کہ پورے جہاں جہاں ہمارے مراکز اور جہاں جہاں ہماری آبادیاں ہیں چاہے وہ آزربائی جان کیوں عموماً مومنی نہیں جانتے کہ ہماری جو بہت بڑی پوپولیشن ہے آزربائی جان کی ہے ظہور سے پہلے ایک اور جگہ اُبھر کے آئے گی اور وہ ہے جورجیا کا شہر تفلیس کے جسے عربی میں تفلیس کہا جاتا ہے اور ابھی اسے تبلیس کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ خاص شہروں میں سے ہے اللہ نے اس کو منتخب فرمایا کوفے کے مقابلے میں بلکہ آپ کو تاجب کر کوفہ و قم اور اسی میں سے ایک منام آ جاتا ہے کس کا جورجیا کا شہر تبلیس وہاں بھی اس وقت مومنین ہیں لیکن ہر جگہ اگر آپ جائیں جو سب سے زیادہ اٹیک ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے سب سے زیادہ دیفنسنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس پہ ہوتے ہیں اب یہ ضرورت کس کی ہے مومنین کی یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا میں عزاداری امام حسین علیہ السلام منعقد ہوتی ہے اور سب سے زیادہ جو موضوع ڈسکس ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے امامت کا اب ظاہر ہے کہ امامت میں جو ابتدا ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام سے تو ہے نہیں وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لہٰذا جو سب سے زیادہ فضائل بیان ہوتے ہیں وہ انہی کے بیان ہوتے ہیں کہ جو نفس رسول اللہ ہیں اور جن سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ اٹیک بھی ان پہ ہوئے اور یہ اخل کا حکم ہے کہ ظاہر ہے کہ امامت وہاں سے اگر ثابت ہو گئی تدریجن ثابت ہوتی چلی جائے گی اور اسی امامت کا ایک موضوع ہے ان آئمہ پہ جن لوگوں نے ظلم ڈھایا اور اس کو ہم بیان کرتے ہیں ازاداری امام حسین علیہ السلام اب یہ جو ازاداری ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ کلچر ہے در حقیقت یہ ایک پوری تحریک ہے اور اس میں جو اصل موضوع ہے وہ یہی ہے کہ بتایا جائے کہ آل رسول کو بعد رسول اللہ زبا کر دیا گیا اب یہ تمہارا حق نہیں ہے سوال کرنے کا کہ شیعہ ازاداری کیوں کرتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نبی کی آل کو زبا کر دیا گیا خوشی کی بات ہے جاشن مناؤ غم کی بات ہے غمگین ہو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ازاداری یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں سیدھے سیدھے کہا جاتا تم مسلمان ہو الحمدللہ ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں جتنے بھی مسلمان فرق ہیں ہم سب کو مسلمان کریں لیکن یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ ہم انہیں مسلمان کہیں وہ ہمیں کافر کہیں یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم بعض دفعہ پر ڈسکس بھی کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں تم اگر ہمیں ایک روایت دو گے تحریف کی ہم تمہیں دس دیں گے تاکہ بیلنس کو اوقات میں تو مگر کہو گے روایت ضعیف ہے تو ہم کہیں گے جب تم اتھورٹی رکھتے ہو تحریف قرآن کی دس روایت کو ضعیف کو ہم مانیں گے اور تمہیں مسلمان کہیں گے تو تم ہماری بھی ایک روایت کو کھیلنا بنانا لہذا یہاں پر پولیسی بدلنی پڑتی ہے دکھانا پڑتا ہے جلوہ کہ تم شیشے کے گھر میں بیٹھے ہو ذرا اہتیاز سے کہا تو ازاداری امام حسین علیہ السلام در حقیقت کس چیز کے لیے ہے تاکہ بتایا جائے کہ بعد اشرف الانبیاء ان کی آل کے ساتھ کیا ہو یہ جو آج کل شور مچایا جا رہا ہے فلسفہ ازاداری فلسفہ ازاداری یاد رکھیں کہ سب سے اہم فلسفہ یہی ہے کہ رسول کی آل پر ظلم ہوا ان ظالموں کو بینقاب کرنا ہے رسول کی آل سب سے زیادہ حقدار تھے ان کی محبت ان کی مبدت رسالت کی عجرت ہے کہ جو ہم ادا کرتے ہیں اور یہ آئمہ وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے منتخب ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا یہ ان کے جان ہیں یہ ان کی نفس ہیں ان کا قول قول رسول اللہ ہے ان کا قول قول خداون تبارک و تعالی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد دین لینے کے لیے دو اتھارٹیز چھوڑی ہیں ایک قرآن دوسرے اہل بیت اب ان کے مقابلے میں کل بھی ہمارے دوست محترم نے بیان فرمایا کہ جو خود اہل سنت سے ہیں کہ ہمیں تیرہ سو سال بتایا گیا انی تارکم فیقم و سقلین کتاب اللہ و سنتی یہ کیوں بتایا سنتی تاکہ اہل بیت کو مائنس کیا جائے ہم نے کیوں اہل بیت کا ذکر کیا تاکہ اہل بیت کو پہچانوایا جائے اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام عبادت ہے تو جان لیں اس وجہ سے چاہے منقبت ہو چاہے سوز ہو چاہے سلام ہو چاہے نوہا ہو چاہے مرسیہ ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو جس چیز کے ذریعے سے بھی اہل بیت کی جانب دعوت ہو ان کی عظمت بیان ہو در حقیقت یہ دین کی بقا کا سراد ہے یہ لوگوں کنفیوز کیا جا رہا ہے آج کل جی فلسفہ عزدہ داری سوال کیا جائے انڈیا میں لوگ یزید کو ظالم سمجھتے ہیں یا امام حسین کو ہندو کس کو ظالم سمجھتے ہیں انڈیا میں وہ تمام لوگ جو چاہے کسی بھی گاؤں کے ہوں دہات کے ہوں کسی بھی کاسٹ کے ہوں کسی بھی منٹل لیول کے ہوں کسی بھی علمی میار کے ہوں وہ امام حسین کو ملمانوں کے لئے بہتر سمجھتے ہیں اور رسول سے ریلیٹڈ سمجھتے ہیں یزید کو امام حسین ان کا دل امام حسین کے لئے نرم ہے یا یزید کے لئے امام حسین کے لئے کس کی وجہ سے کس کی وجہ سے کس عدداری کی وجہ سے کون سی حضرت آ رہی ہے میں ٹھیکے دار جو یہ بیٹھا ہوں کہ آپ ٹھیکے دار کی جیسے سینٹر بنایا ہے بہت ساپ بات آپ کی وجہ سے یا میری وجہ سے نہ آپ کی وجہ سے نہ میری وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں اللہ اس کی جزا دے اپنی کپیسٹی وہ سارا کام کیا ہے ہمارے بزرگوں نے چاہے وہ شعرہ ہوں چاہے وہ زاکر ہوں چاہے وہ عالم ہوں چاہے وہ منقبت خوان ہوں چاہے وہ جھڑو لگا کے گلی صاف کرتے ہوں چاہے وہ جلوس کے لئے صفائی کرتے ہوں چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ حضرات ہوں زاکرین و زاکرات ہوں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کام کیا ہے تب جا کر یہ کلچر اتنا یہاں تک پہنچا کہ آج جو چاہے وہ کہہ دے کہ جی پہلے کوئی کام نہیں وہ سارا کام ہم ہی کر رہے ہیں تو اصل ازاداری یہی ہے کہ رسول اور آلِ رسول کو پہچانوایا جائے رسول اور آلِ رسول کی عظمت کو جانا جائے رسول اور آلِ رسول کے مقابلے میں آنے والوں کو پہچانا جائے ظالموں کو پہچانا جائے مظلوموں کو پہچانا جائے قاتلوں کو پہچانا جائے مقتولوں کو پہچانا جائے فاضلوں کو پہچانا جائے مفضولوں کو پہچانا جائے عالموں کو پہچانا جائے جاہلوں کو پہچانا جائے ان لوگوں کو پہچانا جائے کہ جن کو چادر میں بھلایا اور ان لوگوں کو پہچانا جائے کہ جن کو کمرے سے نکالا اب ظاہر ایک اہلِ بیت کے مقابلے کے لیے کل بھی ہم نے توجہ دلائی اور یہ توجہ کس نے دلائی خود ایک عالم اہلِ سنت نے دلائی کہ ہمیں تیرہ سو سال سے زیادہ بتایا گیا انی تارکم فیق و مستقلین کتاب اللہ و سنتی میں تمہارے درمیان دو گرہ خدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خودہ دوسری سنت جبکہ یہ روایت جالی روایت تھی جو صحیح تھی انی تارکم فیق و مستقلین کتاب اللہ و ادرت اہلِ بیتی اس کو چھپایا گیا آشرف الانبیاء نے اپنے بعد خلفہ چھوڑے کتنے چھوڑے دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ کتنے چھوڑے کیا فگر بیان ہوا بخاری میں مسلم میں بارہ چھپایا گیا کیونکہ نہ وہ چار پر فٹ بیٹھ رہا تھا نہ پانچ پر اب یہ ذہن میں رہے کہ خلفہ راشدین کا جو شور کیا جاتا ہے وہ چار نہیں ہیں خلفہ راشدین خود ہمارے برادران اہلِ سنت کے مطابق پانچ ہیں یہ خود ایک ظلم ہے کتابوں میں دیکھیں اکثر کہتے ہیں پانچ ہیں پانچ میں کون ہے امام حسن علیہ السلام مائنس کر دیا جاتا ہے کیوں جی وہ معاویہ کا اجماع نہیں ہوا تھا تو معاویہ کا اجماع تو چوتھے بھی نہیں ہوا تھا ایک اور مائنس کرو پھر بہت ساروں کا اجماع تیسرے پہ بھی نہیں ہوا تھا حضرتِ عائشہ کا ان کو بھی مائنس کرو کتنے مائنس کرو تو یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عالمِ اسلام میں ایک سازش چل رہی تھی اینڈرہ اہلُ البیت اور عالمِ اسلام میں جو ہم شیعہ سننی بات کرتے ہیں یہ نہیں ہے در حقیقت ہے لیکن اس سے زیادہ اس کو ڈیپلی دیکھا جا سکتا ہے بعدِ اشرف الانبیاء جو موضوع تھا وہ پرو اہلُ البیت اور اینڈرہ اہلُ البیت تھا ہم اہلِ بیت کے پرو ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے ہیں اور ان کے مخالفین کے مخالف اب یہ کیونکہ ہم نے ریزسٹنس دکھائی تو اس کے جواب میں اتنی ہی شدت سے پھر حملے بھی ہوئے ہیں جتنا آپ اہلِ بیت کا ذکر کر رہیں گے چھوڑ دیں آپ ختم ہو جائے گی اب پاکستان میں بعض دفعہ خیر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دھماکے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کہہ دیا آپ نے ایسا کہہ دیا آپ نے ایسا کہہ دیا ایسی جو بھی بات کرتا ہے دشمنوں کو اسکیوز دے رہا ہے یہ پولٹیکلی آپ سمجھتے نہیں ہیں جو بھی یہ بیان دیتا ہے دشمنوں کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ دشمن کو کیا کر رہا ہے چٹ دے رہا ہے کہ اس نے نہیں کیا آپ نے کیا تو بچارہ مجبور ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو پٹیل پارک میں اور بریلویوں کا عید ملاد و نبی ہو رہا تھا وہاں کیا ہو رہا تھا انہیں کیوں مارا یہ ہے سوال کی نہیں ہے یہ جو پولس والوں کو مارتے ہیں دہشت کرتے ہیں ان کو کیوں مارتے ہیں یہ جو آرمی والوں کو مارا تو کیوں مارا یہ جو آرمی کے سکول میں ایک سو چودہ بچے مارے یہ کیا تھے شیعہ تھے کیا کر رہے تھے توہین کر رہے تھے کسی کی یہ نہیں کیوں مارا یہ جو فیصل بیس پہ جہاز کو نشانہ بنایا ہے وہ جہاز تبرہ کرتا تھا یہ ہمارے جو لوگ بھی اس قسم کے مجرموں کو شیلٹر دے رہے ہیں یاد رکھیں بہت یا جاہل ہیں یا خبیص ہیں ہم حسن زن کرتے ہیں جاہل گئے ہیں اس کے علاوہ نہیں کوئی بہتر رہا ہو سکتا ہے اینن یہی بہودگی اس وقت ہمارے کلچر میں چل رہی ہے پاکستان میں بے پردہ خواتین کے لیے جو رمارکس دیئے تھے عمران خان صاحب نے وہ انتہائی نہ معقول رمارکس تھے کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہی ہو رہی ہے آپ کی ڈریسنگ ایسی ہے تو یہ بچیوں کے ساتھ کیوں ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کس بیس پہ ہو رہی ہے کہ ان کو برخے پناہ ہوگی یعنی انسان مجرموں کو شیلٹر دے رہا ہے کس کے ذریعے سے ان چیزوں کے ذریعے سے اب اس میں بعض شیعہ سننی مولوی بھی آگئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بے پردہ کا خاتم ان کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ سب کچھ یہاں نہ ہو جائے اور کہیں نہ ہو جائے تو یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنی جہالت ہے کیا سیاست دان ہوں کیا ملہ ہوں کیا مولوی ہوں اور کیا سو کال بہت سارے لوگ ہوں کہ بجائے مجرم کو مجرم کہنے کے بجائے ظالم کو ظالم کہنے کے اس کو ایک شیلٹر دیتے ہیں کہ جو تم نے ایسا کیا ہوگا تو اس نے ایسا کرتے ہیں اب یہ موضوع تفصیل سے ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ ظالموں کو ایک طرح کا واقعہ شیلٹر دیا تو یہی تاریخ میں ہوتا آیا اور ہوتا رہے ہو لیکن جو اصل قوض ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھامنا ہے اب یہاں پر ایک اور چیز کی جانب توجہ دلائیں کیونکہ لوگ ہمارے گمراہ کر رہے ہیں ابھی تو حالات خراب ہو گئے جی فلانے عالم نے پڑھ دیا تھا ایسا فلانے ذاکر نے پڑھ دیا تھا ایسا فلانے خطیب نے پڑھ دیا چلو جی سارے واقعات جو ہیں وہ ہو گئے ان کی وجہ سے یہ دہشتگرد جو ہیں یہ جو متاسب لوگ ہیں ان کی غلطی نہیں جی ساری غلطی آپ بھی کیسے سوال یہ پیدا ہو گا آئمہ کی کتنی غلطی مانگو گے ماذا اللہ ان کو بھی کہو گے انہوں نے بات غلط کر دی تھی یا بیچ سکی کر دی تھی یا غلط جگہ پہ کر دی تھی یا کم کر دی تھی یہ جو آئمہ کے ساتھ اتنا ظلم ہوا یہ کس وجہ سے ہوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کوئی پالیسی غلط تھی تو یہاں سے پتا چلے گا کہ اصلاً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت ڈیوائیڈ ہو گئی تھی پرو اہل البیت اور انٹی اہل البیت ہم پرو اہل البیت ہیں الحمدلہ اور دعا کرتے ہیں کہ اسی پہ رہیں اسی پہ مریں اور ہماری نسلیں بھی ایسی ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور کے بھی پرو ہو جائیں کہ جو در حقیقت انٹی اہل البیت ہوں یہ پوسبل نہیں ہے سوائے منافقت کی خالص اگر ہمیں رہنا ہے تو بالاخر ایک طرف ہوں گے اب یہ اور بات ہے کہ دوسروں کے بارے میں ہم کو گندی زبان استعمال نہ کریں لیکن حقائق تو بیان کرنے پڑیں گے کوئی اگر پوچھے گا کہ جی مولا امیر المومنین کو ہم نے اس وجہ سے دامن کو تھاما ہے کیونکہ وہ باب مدینہ العلم ہے تو وہ دوسرے کے دامن کو کیوں نہیں تھاما کم ترین جواب ہے کیونکہ وہ نہیں ہیں کیونکہ وہ نہیں ہیں باب مدینہ العلم اور باب مدینہ العلم تو ہونا بڑی دور کی بات ہے اور بھی جو سادہ سے علمی مراتب ہوتے ہیں اس پر بھی نہیں ہیں اب اگر کوئی کہا کہ میں اس جرم میں تمہیں مار دوں گا کیونکہ تم علی کا نام لیتے ہو کہ سب سے زیادہ وہ علم رکھتے ہیں تو ہم کیا کریں مثلا واقعاً سوال یہ ہے ہم کیا کریں ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ آٹھ دس دروازے تھے یہ کم سے کم چار تو تھے ایسٹ ویسٹ نور سعود میں کریں تو کیا کریں تو عدیان میں اور مذاہب میں ہمیشہ ایک ٹکراو ہے اور رہے گا اس کا واحد طریقہ ہے کہ یا تو بالکل ایک دوسرے سے آپ کوئی اس موضوع کو ڈسکس ہی نہ کریں اور ڈسکس کریں گے تو پھر جواب ہو واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سے نہ کہیں کہ تم اس کو کیوں فالو کرتے ہو اور اگر کہو گے کہ اس کو کیوں فالو کرتے ہو تو پھر جواب سننا پڑے گا یا یہ کہ تم ہمارے والے کو فالو کر لو تو بھی جواب سننا پڑے گا کیوں میں کرلوں لہذا ہمارے دوست تھے ایک پریز تھے امریکہ میں ان کے ساتھ ہمارا کیونکہ ہمارے ڈسکسن رہتے تھے تقریباً دو دن جو ہے ایونجیلیکل کے ساتھ مورمن کے ساتھ جہوہ ویٹنس کے ساتھ اور اسی طرح سے دیگر اور مذہب کے ساتھ جب ہم اکیلے تھے تو ہر روز تقریباً رہتے تھے انہوں میں سے ایک نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو پتا چل جائے کہ پہلے مسلمان تھا تو آپ کیا کریں گے میں نے کہا میں تو اس سے پوچھوں گا کہ تم کیوں ہوئے ہو مجھے بھی بتاؤ تو اس نے کہا کہ جی میں بھی کرسچن تھا اور میں بھی پہلے مسلمان تھا اس نے پہلے بتایا تھا کہ میں ایجپٹ کاؤں گی میں نے سوچا تھا کیبٹ ہوگا وہاں گا قپتی جو ہوتی تو اس نے کہا کہ نہیں ہم لوگ یہاں بچپن میں آ گئے تھے میری والدہ نے شادی کی پرمہ ہو گئے بعد میں نے کہا آج سے ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ یہ چلے گا کہ اسلام میں کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے تم نے اس کو چھوڑا بے شرط ہے یہ کہ یہ خامیاں کرسچینٹی میں نہ ہو اور تم نے کیوں کرسچینٹی کو اپنایا اس میں کیا ایسی کالٹیز ہیں بے شرط ہے یہ کہ وہ کالٹیز اسلام میں نہ ہو اور پھر یہ کہ تم نے کرسچینٹی کو اپنایا اگر وہی کالٹیز سکھوں میں پائی جاتی ہیں سکھ کیوں نہیں ہوئے تو میں نے کہا ہم صرف یہ ڈسکس کریں گے آج سے اور آپ یقین جانے اس کے بعد دوستی تو رہی ڈسکشن کا سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ اس کے بعد کوئی لوجیکل جواب نہیں تو ہم جتنے معاملین ہیں ان کو جان لینا چاہیے کہ ساری دنیا میں ہم پر جو سب سے زیادہ اعتراض ہوتے ہیں وہ ہیں امامت اور اگر عمل کے عدوار سے ہوتے ہیں تو وہ سیکھڑوں چیزوں پہ ہوتے ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو اٹیک ہوتا ہے وہ محرم اچھا دوسری جانب سے بھی دیکھیں کہ ان کے ارد گرد آج سے نہیں صدی پیچھے چلے جائیں یعنی ہمارے اہل سنت علماء کے ارد گرد بلاقر فاسق اور فجر اور چور اور ڈکیت اور رخص اور موسیقی اور فسق اور پجور اور شراب پینے والے اور دیگر جنسی گناہ کرنے والے اس زمانے میں تھے کے نہیں تھے کتنوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ اس زمانے میں مالداروں کا ایک اہم ترین مشغلات گانے والیوں کے گانے سننے جاتے تھے کتنے علماء نے کہا کہ ان عورتوں کے پاس جانے سے گانا ٹوٹ جاتا نکاح ٹوٹ جاتا ہے کہا کسی نے اب اگر مان بھی لیا جائے کہ امام حسین کا ذکر حرام ہے تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ اتنا منفرد ذکر کیوں ہے تمہارے نزدیک کا تمہارا کسی چیز سے نہیں نکاح ٹوٹتا سوائے نواسے رسول اور رسول کی نواسیوں کے غم کو سننے سے یہ ایک لوجیکلی سوال ہے کہ نہیں اس میں کیا برائی ہے بھائی تمہارے کوئی حدیث ہوگی نا کہ جی شراب سے نکاح نہیں ٹوٹتا اس سے نکاح نہیں اس سے نہیں اس سے نہیں اس سے نہیں اس سے ٹوٹتا ہے کوئی حدیث ہے نہیں حدیث بھی نہیں ہے تو تم لوگ کیوں اتنے سینسٹیف ہو کہ جس نے علم دیکھا تابوت دیکھا اب تو کم ہو گیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اتنا سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے اب اگر یہ نکاح توڑوائیں گے تو خود مشکل ہو جائے گی پہلے تو یہ تھا کہ گاؤں والوں سے کہتے تھے مثال کے طور پر ایک جو شہر ہے وہاں پر ازاداری ہو رہی ہے تو چھوٹے گاؤں والوں سے کہتے تھے تو محمد نہ جانا جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا تو وہ نہیں جاتا تھا بچارہ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب تو ٹی وی کھولا رکھا گیا لہٰذا آپ دیکھیں فتوہ کم ہو گیا میں نے کہتا ہماری بری نسل ہی خراب ہو جائے اب یہ فتوہ کم ہو گیا لیکن سوال ہی کرنا چاہیئے کہ سب کچھ ہو کیوں رہا تھا وجہ یہ ہے کہ یہاں امام حسین کی مظلومیت کا اندازہ ہوگا حضرت زینب حضرت امی قلصوم علیہم السلام کی مظلومیت کا اندازہ ہوگا وہاں قاتل کا پتہ چلے گا پھر قاتلوں کے جو لنک ملنا شروع ہوں گے سب سے نفرت ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی سننا ہی نہیں چاہتے کہ اہلِ بیعت پر ظلم ہوا اور ہمارے ہاں یہ سب سے بڑی عبادت کے طور پر ہے کہ ہم اہلِ بیعت کے فضائل بھی بیان کریں اور مسائب بھی بیان کریں اور فرض یہ کر لیں کہ کسی کیاں مجلس نہیں ہے اور وہ ایبیلیٹی نہیں رکھتا کہ مجلس کریں مثلا جگہ نہیں ہے یا ٹائم نہیں ہے یا جوب کی وجہ سے یا پیسوں کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کم سے کم کام کیا کرے اگر پہلے زمانے میں ہوتا تھا تو اس سے پوچھا جائے کیا کر سکتے ہو تو ہم اس سے کہتے ہیں اس سے مثلا تیس سال پہلے کہ اخبار میں اشتہار دے دو کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت پر تازیت پیش کرتا ہوں یہ جو تم نے لفظ شہادت کو آگے پھیلا دیا نا پس یہی سب سے بڑی عبادت آج کے دور میں بھی یہی ہے پس یہ ذہن میں رکھیں کہ فضائل اہل بیت دعوت دیتے ہیں کہ ان ہستیوں کی جانب آؤ ان میں یہ 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 خصوصیات مسائب اہل بیت دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ظالم نہیں ہیں یہ مظلوم ہیں ایک دوسری بات یہ کہ یہ دیکھو کہ یہ رسول کی آل ہیں سوچو کہ بعد رسول اللہ انہیں کیوں قتل کر دیا کیوں زبا کر دیا اور یہ قتل کرنے والے اور ان کو زبا کرنے والے اور دربدر پھر آنے والے جو ہیں چائنہ کے لوگ نہیں تھے وہ جاپان کے سامورائی نہیں آگئے تھے وہ کہیں نورت امریکہ کے یا مثال کے طور پر آسٹریلیا کے اپورجنیز یا امریکہ اور کینیڈا کے جو ہیں نیٹیو نہیں آئے تھے چلو ہم نام بھی نہیں تھے صرف اتنا کہتے ہیں کہ آل رسول کو زبا کر دیا سوچو تو صحیح کس ریجن میں کیا گیا کن لوگوں کے درمیان کیا گیا کون لوگ تھے کہ جنہوں نے کیا تو آپ یقین جانے کہ اگر اتنا بھی ہم کہہ دیں تو بھی یہی سب کچھ ہوتا کہ جو آج برا وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جو اس خون میں ملوث ہیں ان کو پہچانا جائے کیونکہ جیسے ہی لوگ قاتل کو پہچانتے ہیں فطرتاً اس سے نفرت ہوتی ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے مدلہ اب یہ ہم بتاتے چلیں کہ ادیان کو اور مذہب کو بدلنے کے لیے کبھی ڈائریکٹ کام ہوتا ہے باہر سے کبھی اندر سے کام ہوتا ہے کبھی ڈائریکٹ اعتراض ہوتا ہے اور کبھی ہوتی ہے فورت اور ففت اور سکس جنریشن وار اور اس میں مثال کے طور پر کہا جائے گا جی حضرت آدم معصوم نہیں ہے تاکہ دیکھا جائے ریاکشن ہوا کہ نہیں ہوا تاکہ پھر آہستہ آہستہ نیچیں آئیں گے اور اس میں کہا جائے گا کہ حضرت مختار جو ہیں وہ گمراہ تھے اور ان کو مرتد کہلوایا جائے گا تاکہ دیکھیں لوگوں میں ان کے لیے کچھ جذبہ ہے کہ نہیں ہے تاکہ پھر ہم ذرا آہستہ 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 اوپر جاؤں ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس میں جو بھی ریزسٹنس دکھاتا ہے اور جو سب سے پہلے کام کرتا ہے وہ پھر سب سے اہم کام کرتا ہے بعد میں لوگ بیدار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں بات تو صحیح تھی لیکن پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بات تو ازاداری کے امام حسین علیہ السلام سمجھ لیں کہ بلکل یہی سلسلہ ہے اب انشاءاللہ ہمارا موضوع ہوگا ازاداری سے ریلیٹڈ کل سے اگر زندگی رہی اور کیوں کہ ازاداری سے ریلیٹڈ چیزوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور اصلاح کے نام سے ہو رہا ہے فلسفہ ازاداری کے نام سے ہو رہا ہے تو ہمیں بتانا ہے کہ ازاداری کا اصل ہے کیا فلسفہ اور یہ جتنی چیزیں ازاداری میں یوز ہوتی ہیں در حقیقت یہ مورن آرٹ کا بھی حصہ ہو سکتی ہے اور ہمیں فقر کرنا چاہیے کہ ہم نے مختلف سمبلز کے ذریعے سے بعض چیزوں کی یاد کو باقی رکھا پس اصل میں ایک مثال آج مختصر سی دیں تاکہ آپ کے ذہن تیار ہو جائیں اور پھر بعد میں اس کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی انڈیا پاکستان لیکن سب سے پہلے ایران عراق اور ساتھ میں انڈیا پاکستان کو بھی کرتے رہیں گے کیونکہ انڈیا پاکستان سے تو آپ لوگاش نہیں ہیں پھر ترکی میں اسی طریقے سے آزربائیجان میں اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر تھائی لینڈ میں کیا وہ چیزیں ہیں کہ جنہ کی وجہ سے آزاداری میں کوئی چیزیں استعمال ہوتی ہیں پس اس کا فائدہ کیا ہے یعنی کوئی فائدہ ہے تو اس کی پہلی ایک مثال دیں تاکہ ذہن تیار ہو پھر آج ہم ذرا آزاداری کے بارے میں ڈسکشن کریں اور آگے جائیں اور بتائیں کہ پڑا لکھا ہونا اچھی بات ہے مورڈن ہونا اچھی بات ہے لیکن مورڈن ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے ریچولز کو اپنی چیزوں کو جو اچھی بھی ہوں ان کو بھی چھوڑ دیں غلط ہے تو چھوڑ دیں تو آزاداری میں جو اصل میار ہے جو حرام ہو وہ غلط ہے جو حرام ہے وہ غلط ہے اب ہم مثال دیتے ہیں تاکہ بات کلیر ہو آہستہ آہستہ بڑھیں کہ آزاداری میں جو چیزیں ان کی لوجک کیا ہے لیکن سب سے پہلے تو آزاداری کو امنا بیان کر دیا یہ ہے ہی اس لئے کہ ظالم اور مظلوم کو پہچانا جائے قاتل مقتول کو پہچانا جائے فاضل مفضول کو پہچانا جائے آئمہ علیہ السلام کو پہچانوائیں اور دنیا کو بتائیں کہ بھائی یہ سوچو تو صحیح کہ رسول کی آل کو زبا کر دی آپ پورے گھرانے کو ختم کر دی آپ پچاس سال بعد رسول کی بیٹیوں کو بازاروں درباروں میں پھرایا گیا اس کے بعد تم ہم سے کہتے ہو کہ روتے کیوں ہوں یہ بات بتا رہی ہے تم اتنے بغیرت ہو چکے ہو کہ تمہیں اپنے رسول کی محبت ہی نہیں اب آپ کو یہ حق ہے آپ سے مراد یعنی دوسرے مذہب کو وہ کہتے ہیں کہ جی ماتم نہیں کرتے یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے بھائی ہم کہتے ہیں تم ماتم نہ کرو کوئی کسی قسم کا ماتم نہیں کرو جو بھی تمہارے نزدیک میار ہے سوک کا وہ تو مناؤ ہم کب کہہ رہے ہیں ماتم کرو بھائی نہیں جی خما نہیں کون آپ سے کہہ رہا ہے کھما کیجئے زنجیر کیجئے ماتم کیجئے ہم تو کہتے ہیں ہاتھ کا بھی نہیں کالے کپڑے آپ سے کون کہہ رہا ہے کالے کپڑے پہنیے بھائی آپ سفید پہنیے بوری بھی تو پہنتے ہیں یہ کھانا ارے بھائی آپ کھانا بھی نہیں کھائیے کھلائیے بھی نہیں ایسے کو رلیف دیں ہمیشہ اب کتنی چیزیں رہ گئیں کپڑے کا بھی مسئلہ نہیں پڑھنے کا بھی مسئلہ نہیں کھانے کا بھی مسئلہ نہیں تو ہمیں کہتے ہو کہ یہ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں اچھا یہ بھی مسئلہ نہیں بالاخر جو بھی طریقہ ہے جو بھی طریقہ ہے تم اپنے باپ کا جیسے بھی غم مناتے ہو یا تمہاری اولاد اگر مر جائے یا کوری شدار مر جائیں کیا بالاخر جو بھی یہ طریقہ نہیں سوک تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا یہ پھر آگومنٹ لاتے ہیں سوک تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا تو یہاں پر ہم کلیر کریں یہ ہمارے والے بھی بیمار ہو رہے ہیں کہ اس والی چیز میں تو کوئی سوک ہی نہیں ہے کوئی کس نے کہا آزداری سوک کے لیے اب آپ کو بھی چونک اس میں چونکیں گے بعض چیزیں سوک کے لیے نہیں ہیں بعض چیزیں صرف اور صرف کسی انسیڈنٹ کو یاد رکھنے اور رکھانے کے لیے نہیں ہے سوک کے لیے کس صحیحہ کرنا ہے کچھ کر لو آ کر لو کرنا ہے اس کے مثال دیتے ہیں یہ جو جھولا ہے چاہے کسی بھی میٹل کا ہو یا وڈن ہو چھوٹا ہو یا بڑا ہو کوئی ہماری جھولے کی کمپنی ہے کیا سمجھ رہے ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی ہماری کھلونوں کی کمپنی ہے آپ بتائیے کیا سمجھتا ہے کھنڈو جب ہم جھولا اٹھاتے ہیں حضرت علیہ ازغر کا کسی بھی جگہ پر اور تھوڑا سا کلیئر کر دیتے ہیں اس کے بعد جو کنفیوجن رہتا ہے اس کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کوئی کھلونے بیچنے والے ہیں یا کوئی ڈیک ایئر چلانے والے ہیں کیا سمجھتے ہیں انڈو کے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کی زبان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فرماتے ہیں محمد صاحب کے نواز حسین صاحب کے بیٹے کو مار دیا کلیئر ہو گیا ان کو محسوس ہوتا ہے تو اب یہ جھولا جو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے کہ جی کیا اس کے حدیث میں ہے قرآن میں ہے کیا ہے کیا ہے یہ ایک اصل سوال ہوتا ہے اب یہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ ذہن میں رکھیں جو آپ سے کہے کہ اس چیز کو قرآن سے ثابت کرو تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا تو اس کو پہلا جواب یہ دینا ہے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ جو چیز قرآن میں ہے صرف وہی ماننی اور جو نہیں ہے وہ نہیں ماننی کس نے کہا کہ دین صرف قرآن ہے حضب و نا کتاب اللہ ہمارا نعرہ نہیں یہ باطل نعرہ یہ صاحب کا نعرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانگی کی مازاللہ نسبت اور ہزیان کی نسبت دے رہے تھے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے انہوں نے تو ہمیں سقلین کا کہا ہے قرآن کا نہیں کہا ہے قرآن و اہلِ بیعت تو یہ تو ہو گیا ان کا جواب اب اگر کوئی ہم سے کہے کہ یہ چیز روایتوں میں نہیں ہے تو کہا جائے کہ جو چیز روایتوں میں نہ ہو وہ حرام ہے یہ نظریہ ہے بہابیت کا اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے پس یہ حرام ہے اتفاق سے سنیوں میں اور شیوں میں جو نظریہ ہے وہ یہ ہے اس کا حکم اگر قرآن میں نہیں ہے تو پس اس کا مطلب ہے مباہر مباہر سے کیا مراد حرام نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے نہ واجب ہے نہ حرام ہے حرام کے لئے بھی دلیل چاہیے واجب کے لئے بھی دلیل چاہیے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ چیز سپورٹیو ہے کسی اسلامی چیز کے لئے یا نقصان دے مثال کے طور پر حج واجب ہے حج کے لئے اگر کوئی چیز بنائی جائے ڈیوائز بنائی جائے کوئی اس کو پروموٹ کرنے کی چیز ہو کوئی موڈل بنائی جائے کچھ بھی بنائی جائے تو جائے گا کہ یہ اسلام میں تو نہیں ہے ایسا کہ ایسا کچھ بناو لیکن اگر اس سے لوگوں کی توجہ حج کی جانے ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں اینن یہی موضوع ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کا ذکر ہر حال میں بہترین عبادت ہے اب اس ذکر کو کرنے کے لئے ذکر سے مراز ذکرِ زبانی بھی ہے اور یاد کو تازہ کرنے کے لئے کسی بھی انسیڈنٹ کے لئے کسی بھی چیز کے لئے اگر کوئی چیز بنای جائے تو حرام نہیں ہے بلکہ بہتر تو جنابِ حضرتِ علیہ السلام کا اگر یہ جھولا ہے تو کس کے لئے ہے یہ بتانے کے لئے کہ رسول کے نواسے کی چھے مہینے کے بچے کو بھی زبا کر دی اس کے علاوہ اس کا کوئی حدف نہیں ہے کون سا شیعہ ایسا ہے جو جھولے کو اللہ سمجھتا ہے کوئی ہے ایسا آج تک دیکھا ہے نہیں آپ عبادت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو کیا وہ رات ہے یعنی چوم رہے ہیں چومنا عبادت ہوتا ہے پھر تم خانِ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں مسلمان یاد رکھیں خانِ کعبہ کی عبادت حرام ہے عبادت صرف اللہ کی ہے خانِ کعبہ کو احترام دیتے ہیں سجدہ اللہ کو کرتے ہیں آیات اللہ العظمت سے یہ شرفتین مصفی العاملی جب سعود کے زمانے میں لبنان کے مراجعہ میں سے جب گئے تو انہوں نے سعود کو قرآن دیا اس نے قرآن کو چوما جیسے قرآن کو چوما تو ظاہر ہے پتا تھا ہے جو فتنہ کر رہے ہیں ہر جگہ یہ لوگ تو انہوں نے کہا کہ تم نے شرک کیا ہے کہا کیا کہا تم نے چمڑے کی عبادت کی ہے آیت اللہ العظمت سے شرفتین مصفی العاملی جو بڑے علماء مراجعہ میں سے تھے انہوں نے سعود سے کہا تم نے چمڑے کی عبادت کی ہے کہا کہ کہا تم نے جو چومائے کہا میں نے قرآن کو چومائے کہا کہ نہیں قرآن تو اندر ہے اس کے تم نے چمڑا چوم تم نے چمڑے کی عبادت کی ہے نہیں کہا میں نے احترام کیا ہے کہا کہ ہے اس کا مطلب ہے فرق عبادت اور احترام میں ہم بھی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتے ہیں اگر اس کے اوپر کوئی چیز سونا یا چاندی یا جو بھی یا چومتے ہیں تو اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اب آج کل کی مثال دے دی جائے خصوصاً سلفی حضرات کی تو فلسطین کی تحریک ایک صاحب تھے حماس کے قرآن لیڈرز میں سے شیخ احمد یاسین ان کو اب سرچ کی جائے گا شیخ احمد یاسین جو ہیں ویل چیئر پہ ہوتے تھے ان کو جب ایک ایٹیک ہوا اسرائیل نے کیا مار دئیے گئے اب جب ان کی برسی ہوتی ہے تو ان کے پروگرام میں یا تصویر میں یا فیزیکلی ویل چیئر دکھا تھے ابھی پوچھا جائے کہ قرآن میں ہے کوئی مرے تو ویل چیئر اٹھا ہو حقی ان سے پوچھا جائے جو ہر چیز کو بیدت کہتے ہیں پوچھا جائے قرآن میں ہے ویل چیئر کا نہیں ہے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل چیئر اٹھاتے تھے اپنے کے ذریعے شدار کی تصویر لگاتے تھے ویل چیئر کی اصحاب کے عمل کو آپ حجت کہتے ہیں وہ اٹھاتے تھے ویل چیئر تصویر لگاتے تھے نہیں اچھا کیوں لگائی ہے یہ کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل نے ایک اپاہچ کو جو بزرگ تھے چل بھی نہیں سکتے تھے اور ویل چیئر پہ تھے اور جی فلسطین کے محبوب تھے ان کو مار دیا تو بابا اگر تم یہ بتانا چاہتے ہو تمہارے لئے یہ حال آل ہے تو ہم بھی تو جھولے سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم کب بتانا چاہ رہے ہیں جھولا جو ہے وہ ہمارا کعبہ ہے یا قبلہ ہے یا ہم اس سے مانگتے ہیں نا ہم تو احترام کرتے ہیں مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں واسطہ دیتے ہیں اہلِ بیعت کا چیز کو چومتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ آپ بھی خانِ کعبہ کا دروازہ بنا کے گھر پہ لاکے رکھتے ہیں آج آپ نے بھی ذریعہ بنانا شروع کر دی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کام شروع کیا کون سی ذریعہ بنائی آپ بکھ رہی ہیں کی نہیں بکھ رہی ہیں پلاسٹک کی میٹل کی سونے والے کے جائیں تو وہ سونے کی بھی مل جائیں گے فرق کیا ہے اس میں یہ جو خانِ کعبہ کی آپ نے بنائی گیا ذریعہ یہ خانِ کعبہ ہے کیوں بنائی گیا یہ قرآن میں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ اصحاب کی سنت تھی کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ ڈیکوریشن پیس رکھو مکی اور مدینہ ڈائب کا اب اگر یہ بنائی لیا ہے تو اس کو کہاں رکھو گے ماذا اللہ کسی نجاست کی جگہ پر جوتے سٹینڈ پر رکھو گے یا ڈرائنگ روم میں کہ اسی اچھی جگہ رکھو گے کہاں رکھو گے کہیں گے اچھی جگہ کیوں یہ خانِ کعبہ ہے اب آپ تصبر کریں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ایک یاد دلانے کے لیے ہیں کہ انسان بھولے نہیں اور یہ ایک اہم ترین کام ہے یہ خود ایک تحریک ہے کہ مختلف حوالوں سے خدا رسول اور آئمہ علیہ السلام کی یاد کو تازہ رکھا جائے یہ ہے اصل حدف ازاداری میں استعمال ہونے والی بعض یہ چیزیں کہ جن کو آپ تبرکات بھی کہہ سکتے ہیں سمبلز بھی کہہ سکتے ہیں موڈل بھی کہہ سکتے ہیں جو چاہے کہیں لیکن اصل حدف ہے اللہ رسول اور آئمہ علیہ السلام سے منصوب کسی بھی چیز کی جانب توجہ دھلانا سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد کل سے انشاءاللہ سلسلوں کو ہم تفصیل سے کریں گے آج صرف ہم نے مثال دی تاکہ ایک ذہن تیار بوجھا اور روشن فکری کے نام پر تخریب نہ ہو تعمیر ہونا چاہیے تخریب کاری نہیں ہونی چاہیے ایک مثال جو میں پورے محرم کئی دفعہ دیتا ہوں ہر آدمی کو البتہ شیطان آدمی ہر شیطان آدمی کو ویل فیر یاد آتی ہے امام حسین کے مخابل اپنے موبائل کے وقت نہیں آتی گاڑی کے وقت نہیں آتی انٹرنیٹ سروس میں نہیں آتی جہز میں نہیں آتی بلی میں نہیں آتی شادی میں نہیں آتی کٹلری میں نہیں آتی کروکری میں نہیں آتی گھر میں نہیں آتی کسی چیز میں نہیں آتی ہمیشہ شیطان آدمی کو ویل فیر یہ داتی ہے امام حسین کے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے لگ رہے ہیں اب اس میں بعض دفعہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں مثال کے طور پر یہ گھروں میں بھی بعض دفعہ خواتین کرتی ہیں نہ کرنے لگ رہے ہیں الگ کوئی مجبوری ہو جیسے آج پنڈیمک وغیرہ چل رہا ہے وہ الگ ہے کہ ہمارے ہیں دس مجلسیں ہوتی تھیں کراچی میں اس کو میں نے بہت ٹوکا ہے کہ ہمارے دس مجلسیں ہوتی تھیں ہم نے کہا ایک ڈھنگ سے ہو ہم نے کہا ڈھنگ سے میں کیا ہوا یعنی دس دن ذکر امام حسین کو تم نے گھر سے نکال کے جو دس دے گئے منگائی ہیں ڈھنگ ہو گیا مجلس اچھی اور اچھی ہے اور ڈھنگی اور بے ڈھنگی کوئی میار نہیں ہے جتنا زیادہ ذکر ہو خدا رسول آئمہ کا اتنا بہتر ہے یہ کیا ہوا کہ دس دن گھر سے ذکر امام حسین کو رخصت کر دیا ڈھنگ ہو گیا کوئی پروڈیکٹ بنایا جائے اتنا پیسہ آزداری میں لگ رہا ہے بابا پیسہ موضوع نہیں ہے یادِ خدا رسول اور آئمہ اور مظلومیت آئمہ کو زندہ رکھنا ہے کہ تمہیں چھوٹے پروڈیکٹ میں اتنے نظر آ رہے ہیں یہ بہت بڑا پروڈیکٹ نہیں ہے کہ امام حسین مظلوم دنیا میں مانے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو اگر ماذا اللہ ماذا اللہ دشمن ظالم مشہور کر دیتے مہمہ یہاں کے پاس پابر تھی آج اگر امام حسین کی فضیلت ہے کہ تمام دنیا میں حق کے لئے لفظ حسین استعمال کیا جا رہا ہے باطل کے لئے لفظ یزیز استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ چھوٹا پروڈیکٹ تھا دین کی بخواہ ہے اس میں تو پروڈیکٹ کے مانے یہ نہیں ہوتے کہ کتنے یتیموں کتنے بیواؤں کھانا کھلایا گو کہ وہ اچھا ہے اس کو کرنا چاہیے ایران میں جنگ کے زمانے میں کسی نے یہ جملہ کا عوام میسل یا عوام ہوگا یا کوئی ملہ بھی عوام کے لیول کا ہوگا یاد رکھیں کچھ لوگ بظاہر پروفیسر یا ڈاکٹر یا علماء جیسے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو اب دیکھیں منٹل لیول ان کا کچھ نہیں ہوتا بلکل ختم کھوک لے تو پھر آخر کسی نے شور مچایا کہ اتنا پیسہ ازاداری پہ لگ رہا ہے جنگ پہ لگانا چاہیے آیت اللہ العظمہ گلپائیگانی نے اس وقت کھل کے کہا کہ جنگ بلا شک اس وقت ضروری ہے اور دفاع ہے اسلام اور کفر کا مقابلہ ہے لیکن جس نے بھی یہ جملہ کہا ہے کہ ازاداری امام حسین کے بجائے یہ کام کرو اس نے توہین کی ہے محضر مبارک امام حسین میں استغفال یہ مقابلہ کس چیز کا امام حسین سے آپ نے دیکھا ہمارے ویل فیر ہمیشہ امام حسین میں یاد آتی ہے ایسا جو آدمی بات کیا اسے کہہ کہ ہاں ویل فیر کا گراستہ پورے پانچ لاکھ نکال لوں گا تم اپنے چھوٹے گھر میں آؤ اپارٹمنٹ میں اب بھی پانچ لاکھ نکال لیں ایک منٹ میں پانچ لاکھ میں جمع کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں کتنے آدمی ہو تمہارے بچے چلے گئے نا ان بچوں کو بھی راضی کرلوں گا تمہارے نہیں آیا کریں گے بی بی ہو تم ابھی آؤ ایک دو کمرے کے اپارٹمنٹ ابھی آٹھ لاکھ پانچ لاکھ دیکھو ویل فیر نکال لاتا ہوں سلوات پڑھیں بر محمد بھالے محمد تو یہ روشن فکری نہ آنے کے اور یہی وہ چیز ہے کہ آئمہ علیہ السلام میں نئے اس عزداری کو رکھا ہے اب یہاں پر ہم صرف توجہ دلا کے مسائب کی جانب جائیں کہ اگر کئی سجدگائیں ہوں الگ الگ معصومین علیہ السلام کی فرض کر لیں مختلف معصومین کی قبور کی مٹی ہے کس پہ بہتر ہے آپ کہیں گے ملا لیں ملانے کا آپشن نہیں یہ فرض کریں اتنی اتنی بڑی ہیں کہ آپ دو بھی نہیں رکھ سکتے پورے چودہ معصومین کی یعنی امام زمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک مٹی یہ فرض کر لیں سجدگائے ان کے ہاتھ میں اب یہ چودہ ہیں کس پہ کرنا چاہئے کربلا کیوں کلچر ہے کلچر نہیں ہے آئمہ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہوں ہر بڑے دن کی عبادت کوئی آپ سے پوچھے ڈرائیف کر رہے ہیں آپ گاڑی کہ آج میں فلانی جگہ ہوں آپ مجھے یہاں کے عامال بتائیں مفاتی کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کھولنے اچھی بات ڈرائیف کر رہے ہیں فرض کریں آپ کہیں ایک تو غسل کر لو اور کیا کر لو ایک دو رکھت نماز پڑھ لو کوئی کہے آج فلانی رات ہے یا فلانا دن ہے یا فلانی جگہ ہے پس کیا کرو ایک دو رکھت غسل کر لو ایک دو رکھت نماز پڑھ لو ایک عدد غسل کر لو اور کیا کر لو زیادت ہے معافی سے کیوں وجہ کیا ہے اس کی دنیا کی ہر مٹی کھانا حرام ہے ایک کی اجازت ہے شفا کے لیے خاص آداب سے احترام سے کس کی مولا عمیر المومنین کی قبر کی کس کی امام حسین کی یہ کلچر ہے یہ کسی ملہ نے بنایا ہے یہ انڈیا کے زاخرین نے بنایا ہے انڈیا کے حضرداروں نے بنایا ہے یہ ایران کے اعراق کے یہ خاص احتمام ہے امام حسین علیہ صلی اللہ 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 علیہ صلی الل شیعہ کے سب سے پہلے مسائب بیان کرتے ہیں جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کے کل بھی کچھ مسائب بیان ہو گئے آج بھی بیان کریں یاد رکھیں کہ اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوتا تو کبھی بھی امام حسین کا گھراؤ نہ ہوتا اگر جناب سیدہ کی پسلیاں نہ ٹوٹتیں تو شہادت امام حسین نہ ہوتی اگر جناب محسن شہید نہ ہوتے تو کبھی بھی جناب حضرت علی ازغر جناب عون جناب قاسم اور دیگر بچے شہید نہ ہوتے اگر جناب سیدہ کے تازیانہ نہ پڑتا تو کبھی بھی جناب زینب اور جناب ام قلسوم کے تازیانے نہ پڑتے اگر مولا امیر المومین گلے میں رسی نہ ڈلتی تو کبھی بھی جناب زینب اور جناب ام قلسوم کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھی اور واقع کربلا کے بعد ان دو سے زیادہ رسول اللہ کا قریبی رشتہ دار کوئی بھی تھا پوری دنیا واقع کربلا شہادت امام حسین کے بعد شہادت امام حسین سے پہلے یہ تین تھے امام حسین جناب زینب اور جناب ام قلسوم سب سے قریبی رسول اللہ کے شہادت امام حسین کے بعد یہ دو تھی حتی امام زینب العبدین بھی مقام میں بلند ہیں رشتے کی بات جناب زینب اور جناب ام قلسوم رسول اللہ کی بیٹی کی بیٹیاں ہیں امام زینب العبدین رسول اللہ کے نواسے کے بیٹے ہیں مقام میں بلند ہیں امام وقت ہیں حجت خدا ہیں مرکز ہیں خطب عالم امکان تھے اس وقت لیکن رشتے کے ادبار سے رسول اللہ کی دو بیٹیاں سب سے قریب تھیں حضرت زینب اور حضرت ام قلسوم کہ جن کے رسیاں باندھی گئیں جن کے تازیانیں بڑھیں جن کے تماشیں مارے گئیں جن کے گوشوارے چھینے گئیں آج بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ مناسب نہیں لگتا کہ ان کی چادریں چھینے گوشوارے چھینے خدا کا خوف کرو گوشوارے بغیر مقنے اور چادروں کے نظر آئے تھے گا دشمنوں کو تصبر کرو کہ رسول کی نواسیوں کو بازاروں اور درباروں میں پھرائیں اب یہ اور بات ہے کہ عصر آشور سے کوفہ تک بی بیوں کے سروں پر چادریں بھی نہیں تھیں اور مقنے بھی نہیں تھیں بعد میں چادریں آتی بھی رہی ہیں اور رہی بھی اور الگ الگ مسائف ہوئے لیکن بلاخر قطعن کچھ اوقات ایسے آئے کہ رسول کی بیٹیوں کے سر کھلے ہو اول سے آخر تک نہیں کچھ نہ کچھ بخت ایسے ضرور اور جب اسیر کیا جاتا تھا اس زمانے میں تو ان کو خارجی کہہ کے یعنی دین سے نکلے ہوئے ہوئے یہ لوگ ہیں اس طرح سے رسول کی بیٹیوں کا تعرف کر آیا یہ سب کچھ ہوا کیونکہ فاطمہ کے گھر کی حرمت کو پامال کیا وہ در کے جس در پہ کھڑے ہو کہ اشرف الانبیاء سلام کرتے تھے اور آئے تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے اور جب تک جواب نہ آ جائے تو اس وقت تک گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے لیکن بعد اشرف الانبیاء اسی جگہ کھڑا اسی جگہ کھڑے ہو کر ایک شخص نے جناب سیدہ کو دھمکیاں دی اور کہا کہ جتنے لوگ اس گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں برنہ گھر کو آگ لگا دے کچھ لوگوں نے کہا تو اس گھر میں حسن و حسین بھی ہیں تو اس شخص نے کہا ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ نے اپنے بابا کو پکارا السلام علیکہ یا ابتا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجز سلام ہو آپ پہ رسول خدا سلام ہو آپ پہ حبیب خدا آپ کے بعد آپ کی حبیبہ اور بیٹی پہ یہ ستم کیے جا رہے ہیں اب یہ جملے ختم نہ ہوئے کہ شقی نے حملہ کیا اور فاطمہ دیوار اور دروازے کے درمیان اور پسلیاں ٹوٹ گئیں جناب محسن قتل ہو گئے اور جناب فضہ کو پکار دی دل یہ کہتا ہے کہ شاید جناب سیدہ بابا کو نہیں پکارنا چاہتی کیونکہ بابا کی قبر تو ہل گئی اس وقت کے جب اپنے بابا کو روتے ہوئے پکارا اشرف الانبیاء اس جگہ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے اور اب اس جگہ کھڑے ہو کر دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جس جگہ جناب سیدہ گریہ فرما رہی ہیں اس جگہ جب جناب سیدہ کھڑی ہوتی تھی اور دروازہ کھلتا تھا تو اشرف الانبیاء کے تمام مسائب ختم ہو جاتے تھے کب کہ جب اشرف الانبیاء فاطمہ کا دیدھار کرتے تھے اور جب مسکراتے ہوئے دیکھتے تھے تو اشرف الانبیاء کی تمام مسئبتیں ختم ہو جاتی تھی اور جب میراج یاد آتی تھی عرش الہی یاد آتا تھا تو جناب سیدہ کو گلے سے لگاتے تھے کبھی ان کے بالوں کو سونتے تھے کبھی ان کے چہرے کا بوسہ لیتے تھے کبھی ان کے گلو مبارک کا بوسہ لیتے تھے اور کبھی ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے آج اس جگہ سیدہ کھڑی ہیں اور ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہیں کہ جو سیدہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں لیکن کل تو عجب معاملہ تھا کہ اگر اشرف الانبیاء بیٹھے ہوتے تھے اور جناب سیدہ آ جاتی تھی تو روایات میں نقل ہوا آما الیہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونا شروع کرتے تھے اور کھڑے ہونے کے دوران ہی جناب سیدہ کی جانب بڑھنا شروع کرتے تھے اور بڑھتے چلے جاتے تھے کبھی گلے سے لگاتے تھے کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے اور کبھی گلے کو چومتے تھے اور پھر قریب بٹھاتے تھے اور بعض دفعہ روایتوں میں نقل ہوا پھر بالوں کو سونگتے تھے بعض لوگوں کو حسد ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ جب مجھے میراج یاد آتی ہے صدرت المنتحہ کی یاد آتی ہے تو میں فاطمہ کے گلے کا بوسہ لیتا ہوں فاطمہ کے بالوں کو سونگتا ہوں وجہ کیا تھی کہ جناب سیدہ کی خلقت ہوئی تھی کہ جب آپ میراج پہ گئے تو اشرف الانبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنہ کا ایک پھل دیا اور اس سے جناب سیدہ کی خلقت کی ابتداء ہوئی ہاں مومنوں تمام معصومین میں کوئی بھی معصوم ایسا نہیں کہ جس کی ابتداء کی جس کی خلقت کی دنیا میں ابتداء کے لیے اس کے والد کو میراج پہ بلایا گیا تمام معصومین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے نور کو ان کے والد کو میراج پہ بلا کر تحفے میں اللہ نے دیا ہو یہ فقط فضل بخشا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ جناب سیدہ کا وہ مقام تھا کہ اشرف الانبیاء کو میراج پہ بلایا اور وہاں پر نور فاطمہ عطا کیا اور انام دیا یہی وجہ ہے کہ فاطمہ وہ ذات ہیں کہ اشرف الانبیاء فرماتے ہیں بزعط منی من آغاہا فقط آزانی اور فرماتے ہیں فاطمہ تو ام ابیہا کہ فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے تصبر کریں کہ اشرف الانبیاء کو کتنا عشق جناب سیدہ سے لیکن جناب سیدہ نے کتنی محبت دی رسول اللہ کو جناب حتیجہ اور جناب حضرت ابو طالب کے جانے کے بعد بجائے یہ کہ بابا سے کہتی کہ مجھے محبت دیں میری ماں دنیا سے چلی گئی آپ نے چچا اور ماں کی جگہ اتنی محبت دی کہ اشرف الانبیاء کو کہنا پڑا کہ فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے عجر و کمالاللہ ہاں مومنوں ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا کل بھی مسائب پڑے ہم نے آج یہ مختصر سے مسائب پڑھ کے کربلا کی جانے بڑھتے ہیں ایک وقت آیا کہ جنازہ تیار ہوا مولا امیر المومن نے ندا دی اے حسن آؤ اے حسین آؤ اے زینب اور امی قلسوم آؤ اپنی ماں کو الوطہ کہو میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں ارز کروں کہ بی بی آپ نے وسیعت فرمائی تھی کہ اے لی مجھے رات کی تاریخی میں غسل دینا تو رات کو تو غسل دینا سخت کام ہے اور آپ تو کبھی بھی علی کے لیے کوئی بھی زحمت کا سبب نہ بننا چاہتی تھی تو جواب ملے گا کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ رات کا یہ کام مشکل ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ علی کے مسائب نہ بڑھیں قوم سے مسائب کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے زخم پہ یہ میرے خون پہ نگاہ پڑ جائے ایک وقت آیا کہ مولا کے گریے کی آواز بلند ہوئی تھی وہ کون سا وقت تھا کہ جب مولا کی نگاہ پڑی تھی اب مولا کے لیے تصبر کریں کہ اسد اللہ ہیں غالب الا کل غالب ہیں علی ابن ابی طالب ہیں گریے کی آواز بلند ہوئی کب کے جب سیدہ کو غسل دے رہے تھے زمین پہ گرے کب کے جیسے کہ بعض مقاتل میں بیان ہوا کب اس وقت جب جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کا علم ہوا یہ وہ علی ہے کہ جو فاتح خیبر و بد رو ہنے یہ وجہ کیا ہے کہ مولا کے گریے کی کبھی آواز بلند ہوئی تو کبھی زمین پہ گرے ممکن ہے کہ جواب آئے کہ میں نے اپنے حبیب اشرف الانبیاء سے فاطمہ کو صحیح و سالم لیا تھا میں نے فاطمہ کو صحیح و سالم لیا تھا لیکن اب میں رسول اللہ کو یہ امانت پلٹا رہا ہوں اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اس عالم میں کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں عجر اللہ ہاں مومنوں ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب جناب السیدہ کو دفن کرنے کے لئے مولا امیر المومنین نے قبر میں قدم رکھا تو کیا دیکھا کہ دو ہاتھ نمودار ہوئے یہ ہاتھ کس کے تھے یہ ہاتھ رسول اللہ کے لیکن کیا گزری مولا امیر المومنین پہ کہ اے رسول اللہ آپ نے مجھے فاطمہ کا جب ہاتھ دیا تھا تو فاطمہ صحیح و سالم تھی لیکن آج میں آپ کے ہاتھ میں فاطمہ کو پلٹا رہا ہوں لیکن فاطمہ کی کمر جھک چکی ہے پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں اب ایک وقت آیا کہ جناب مولا امیر المومنین نے جب ندا دی اے حسن آؤ اے حسین آؤ اے زینب امی قلصوم آؤ اپنی ماں کو الودا کہو تو مولا فرماتے ہیں لقد حنت و انت و مدد یدا کہ فاطمہ نے ایک آہلی اور گریے کی آواز بلند ہوئی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا حسن حسین کو اپنے سینے سے لگایا آتف غیبی نے ندا دی اے بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو لقد اب کیا ملائکت السما کہ حسن حسین کے اس عمل نے آسمان کے ملائکہ کو رولا دیا گیارہ ہجری میں اشرف الانبیاء قبر میں فاطمہ کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اکسٹھ ہجری میں کس طرح سے حسین کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوگا جب زمین کربلا پہ گزرے ہوں گے اجرک ملاللہ ہاں مومنوں آج وہ وقت ہے کہ حسن حسین کو مولا نے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا لیکن کل کربلا کا میدان ہوگا حسین کا سینہ ہوگا سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا زینب اور ام کلسوم رقیہ بنت علی ختیج بنت علی صفیہ بنت علی فاطمہ بنت علی ام کرام بنت علی ہوں گی ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو امام حسین کے جسم اثر پہ گر گرایا اور دونوں ہاتھ داخل کر کے اللہ سے راز و نیاز فرمایا الہی تقبل مننا حاض القربان اور بعض زگہ بیان ہوا الہی تقبل مننا قربان القلیل یا اللہ تو مجھ سے یہ مختصر قربانی قبول فرمالے زینب نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا لیکن مارفت خدا اگر چاہیے ہو تو وہ صرف اہل بیت سے ملے گی کہ سب کچھ قربان کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے کہ یہ مختصر سی قربانی قبول فرمالے ہاں مومن ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے اپنا گریہ روک دیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا وقت تھا لہذا مقاتل میں بیان ہوا کہ سب سے زیادہ گریہ جناب حضرت ام قلصوم سلام اللہ کے ہوتے تھے بس مسائب ختم ہو گئے ایک وقت آیا کہ جناب زینب پلٹی تو کہاں پلٹی امام زینب لابدین سید ساجدین کے پاس آئیں اور جب یہ ان کا حال دیکھا تو انہیں تسلی دی کن الفاظ میں تسلی دی انشاءاللہ تفصیل سے روایت بیان کریں کہ اے میرے بیٹے میں تجھے دیکھ رہی ہوں اے بقیت السلف اے میرے بڑوں کی نشانی اے میرے بڑوں کے جانشین میں کس عالم میں تمہیں دیکھ رہی ہوں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا دم نکل جائے گا امام زین العبدین علیہ السلام نے فرمایا بس مسائب ختم ہو گئے تو پہلا سوال یہ کہ امام زمین پہ کیوں نہ آئے تو مقاتل میں بیان ہوا کہ اتنے نحیب و لاغر ہو چکے تھے کہ سمل نہیں پا رہے تھے لہٰذا دشمنوں نے آپس میں پاؤں بان دیئے عجروں کو ملاللہ جناب زینب تسلی دے رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے یہ تمہارا کیا عالم ہے تو جراب امام زین العبدین نے فرمایا کہ یہ میرا عالم کیسے نہ ہو کہ مقتل میں اس طرحاں سے ملاشوں کو دیکھ رہا یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور امہ پہ ظلم کیا ان سب بلعنت یا اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اصاب اور انسار میں شامل فرما ماتم حسین